بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں پنجاب ڈیجیٹل میں ہوں رجب علی بھٹی اور آج ہم موجود ہیں شور کورٹ میں اگر یہاں پر بات کی جائے تو جیسا کہ آٹھ فروری کو الیکشن گزر چکا ہے اور الیکشن گزرنے کے بعد اینے ایک سو دس اور پی پی ایک سو انتیس سے جو ہے وہ صاحب زیادہ امیر سلطان کا پورا پینل وین ہوئے لیکن پی پی ایک سو انتیس سے میاں آصف کاتھیے صاحب جو ہیں وہ وین ہو چکے ہیں اور وین ہونے کے بعد ان کے بارے میں جو میاں آصف صاحب کے بارے میں کہا جا رہا تھا کہ جی ہمارا شہر کے لوگ جو ہیں وہ بھی اکثر کہا کرتے تھے کہ ہمیں جو ہے جو میاں آصف صاحب ہیں وہ اکثریت یہ کہتے ہیں کہ شہر کے لوگ وارڈ نہیں دیتے تو جیسے ہماری میاں صاحب سے بات ہو رہی تھی تو ان کا کہنا تھا کہ یہ فیق خبریں آؤڑ آئی جاتی ہیں میں ابھی بھی ایم پی منتخب ہوں تو میرا صاحب سے پہلے جو فوکس ہے وہ شہر کے اوپر ہے تو میاں صاحب سے بھی جانتے ہیں میاں صاحب آپ ایک تو پہلے وین ہوں ہیں اس بارے میں آپ کیا پیغام دینے چاہیں گے آج وین ہونے کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلے تو میں اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتا ہوں جو آٹھ فریمیں عوام نے مجھے منتخب کیا اور میں ان کا تہہ دل سے شکر گزاروں اور انشاءاللہ اچھا ہے آگے وقت اچھا چلے گئے ہیں بھائیوں کا جو میرے مربان ہیں جو دوست ہیں جو بے باب ہیں ان کے ساتھ آگے ریلیشنشپ بہت ہی اچھی ایک فیملی کا طرح رہے گی میاں صاحب ایک تو شہر میں تھوڑے سے مسائل بھی ہیں اس کے اوپر بھی آپ کا صاحب زیر ہے فوکس ہوگا ایک سیوریج کا بڑا ایشو ہے وہ صاحب زیادہ صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ انشاءاللہ میں منتخب ہونے کے بعد جو ہے وہ کرواؤں گا اور دوسرا ایک صاحب زیادہ صاحب نے بھی پچھلے دنوں میں ایک پیغام دیا تھا کہ آصف کارٹیہ صاحب وہ ہیں جنہوں نے اپوزیشن بھی بھوگی آٹھ سال آٹھ مینے جو ہیں گوھر سے بیر گزارے ہیں پچیس کروڑ کی آفرگ ہوئی لیکن وہ ٹھکرا دی تو اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے یہ تو پہلے ہم عمران خان کے ساتھ ہیں پورا گروپ میں نہیں پورا گروپ جو سیف زیادہ گروپ پہنا وہ خان صاحب کے ساتھ ہے وہ سب ہر کسی کو پتا ہے جو بھی ادھر گئے ہیں پچھلے ڈرنور میں ہم پچیس کروڑ پچاس کروڑ عام آفر تھی لیکن ہم نے کہا ہے ہم خان صاحب کے ساتھ ہیں ان کے وین کے ساتھ ہیں ہمیں پیسے نہیں چاہیے خان صاحب چاہیے دوسرا جو شہر میں آئے میں نے ریکارڈ کام کے آئے ٹاف ٹائل سیوریج نالیاں سولنگ وہ پیچھے والے ریکارڈ بھی چیک کر لیں اور میرے دور میں بھی انشاءاللہ میرا ہی زیادہ ہوگا اور باقیہ جو رہتا ہے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے کرم سے اگر ہماری حکومت بنی تو انشاءاللہ بہت زیادہ کام ہو جائے گا جی بالکل جیسے کہ آپ نے میعاصف صاحب کی گفت کو سنی ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ میرے جو شہر کے اوپر بھی نظر ہے ہماری حکومت بنتی ہے تو انشاءاللہ شہر میں اگر آپ پہلے والے جو کام ہیں تقریباً وہ ساڑھے تین پہنے چار سال کے جو کام ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ آپ وہ چیک کر لیں اس سے پہلے جو ایم پی اے بن چک ہے ان کا چیک کر لیں لیکن جو آنے والا دن ہے اگر ہماری حکومت بنتی ہے تو یہ جو شہر کے مسائل ہیں ہم سب سے پہلے جو ہے اس کی اوپر فاکس کریں گے اور ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ جیسے کہ خبریں جو ہیں وہ اکثر فیک نیوزیں لگائی جاتی ہیں کہ میع صاحب کی جانب سے کہا گیا جی مجھے شہر والوں نے وارٹ نہیں دیا ان کا یہی کہنا ہے کہ ہمارے دروازے جو ہیں وہ چوبیس گھنٹے کھلے ہیں کوئی بھی آئے ہم ان کے کام کرویں گے ہمیں وارٹ جو ہے وہ ملے تو ہم ونوں میں ہیں تو انشاءاللہ ہم عمران خان کے ساتھ ہیں